وستی یورپ میں واقعی ایک ملک جرمنی جس کا سرکاری نام وفاقی جمہوریہ جرمنی ہے برلین دارالحکومت، آبادیت اقریباً ساڑھے آٹھ نو کروڑ قومی زبان جرمن ہے 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو جرمنی اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا تھا 1912 تک جرمنی امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا دنیا کے چودہ ممالک جرمنی کو امداد دے رہے تھے اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان امداد دینے والے چودہ ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا دورہ ایوب خان میں پاکستان نے جرمنی کو 20 سار کے لیے 12 کروڑ پیکرز دیا تھا تاریخ کے ملکے کو ایک طرف رکھ کے جرمنی اپنے پاؤں پر ایسا کھڑا ہوا کہ آج دنیا کے غریب ممالک کو مالی امداد فراہم کرنے والا ملک ہے جرمنی ترقی کی منازل تیگ کر گیا امریکہ چین چپان کے بعد کی دنیا کی چوتھی بڑی مرشد اور یورپ کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بن گیا جرمنی دنیا کو آلہ میار کی کارے چھوٹی بڑی مشینری کیمیکلز الیکٹرک سمان فروغ کرتا ہے جرمن کمپنیوں کے نمائندگان کے ایک وفت نے جرمن جیمبر آف کامرس کے پاکستان کے لیے نمائندے محمد اسمان کے قیادت میں اسلام باز جیمبر آف کامرس ہیڈ انڈاستری کا دورہ کیا سدھے اسلام باز جیمبر آف کامرس ہیڈ انڈاستری ایسن سفر بختابری سے ملاقات کی پاکستان میں دلچسپی کے شعبوں میں کاروباری جو انڈ ونچرز اور سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ٹیلی کمیونکیشن، آٹو موبائل، تعمیرات، لوجسٹکس، دوانائی اور فینینشل سیویسز سمیت دیگر شعبوں کے نمائندگان وفت میں شامل تھے جرمن وفت سے خطاب کرتے ہوئے آئیسے سیہ کے صدر ایسن سفر بختابری نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان کئی شعبوں میں دو طرف تجارت کو مزید فروغ دینے کی برپور صلاحیت موجود ہے کیونکہ دونوں میں مالک کی موجود ہے تقریباً چارہ رب ڈالر کے باہمی تجارت ان کی اصل صلاحیت سے بہت کام ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی محدود اشئے میں تجارت کر رہے ہیں کیونکہ جرمنی کو پاکستان کی اہم برامداد میں ٹیکس ٹائپ، جمرے کی مصنوعات، کھیلوں کا سمان، شوز اور دیبی اعلان شامل ہیں جبکہ پاکستان جرمنی سے زیادہ تر مشینڈری، کیمیکل اور الیکٹرکل سمان، موٹر گاریاں اور لوہے کا سمان خریدتا ہے انہوں نے اس بات کو زور دیا کہ ممالک اپنے نیجے شعبوں کے درمیان کاروباری رواب کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں تاکہ باہمی تاون کے نئے مواقع تلاش کر کے دو طرف تجارت کو مزید بہتر کیا جائے ایسین مختاوی نے کہا کہ چالی سے زائد جرمن کمپنیاں پہلے ہی پاکستان میں ٹیلی کمیونکیشن، کیمیکلز، فارمیسوٹیکل، آجومویل، آجوموڈف اور ہول سیل سے میں دیگر شعبوں میں کامیاب کاروبار کر رہی ہیں اور اس بات پہ زور دیا کہ مزید جرمن کمپنیاں پاکستان میں جوئنٹ فینچرز اور سرمایہ کاری پر توجہ دیں کیونکہ پاکستان چوبیس کروڑ سے زائد سارفین کے ایک بڑی مارکٹ ہے اور خیر ملکی سرمایہ کاروبار کے پرکشن مواقع پر آم کرتی ہے انہوں نے یقین دلایا کہ آئیسی سے جرمن سرمایہ کاروبار کو پاکستان میں صحیح شراکداروں سے ملانے میں بھرپر تعاون کرے گا اس موقعور اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے جرمن کمپنیوں کے وفد نے کہا کہ جرمنی غیر ملکی تجارت کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہے اور ان کے دورے پاکستان کا مقصد پاکستانی ہم منصوبوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کو فروغ دینا اور کاروباری شراکت سمیہ سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑی ذریعی مشینری کا تجارتی میلا اگری ٹیکنا 12 تا 18 نومبر 2023 تک جرمنی کے شہر ہنوبر میں مناقض ہوگا اور آئی سی سیہ کے وفد کو اس میں شرکت کی دعوت دی تاکہ ذراعات کے شعبے میں نئے ایجادات، ٹیکنالوجیز اور مشینری کو دریافت کر سکیں چیمبر کے سینئر نائب صدی فادوحید نے کہا کہ جرمن سرمایہ کا ٹیکنالوجی کی منتقلی کر کے پاکستان میں آٹوموبیل سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے جس سے وہ اپنی مصنوعات کو وستی ایشیا اور دیگر مارکٹوں کو برامت کر سکتے ہیں چیمبر کے نائب صدی انجینئر ازوستان زفر نے کہا کہ پاکستان میں تعمیراتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے وسیم کانات ہیں لہٰذا جرمن کمپنیاں ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے چیمبر کے سابق صدی اور یو بی چی پاکستان کے سیکٹر جنرل زفر بختابلی نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان براہ راست فضائی رباب قائم کرنے کے ضرورت پر زور دیا جس سے دور ممالے کے درمیان عوام رباب بہتر ہونے کے ساتھ ہتھ ہزارتی تعلقات کو بہتر فروغ ملے گا